بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فورڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج سے پہلے آپ نے بڑی دفعہ انڈے اور چنے کھائیں ہوں گے لیکن آج سے پہلے آپ نے سفید لوگیا اور انڈا نہیں کھایا ہوگا تو آج آپ کا بھائی پھر آپ کے لیے یہ ریسپی لے کر آگیا ہے اتنی مزے دار بنے گی کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور انتہائی کم بجٹ میں یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزان نام بڑی ہی مزے دار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں تین چمچ اوئل لے لوں گا اب یہاں پہ میرے پاس دو عدد پیاس تھے اور پیاس کو میں نے یہاں پہ بریگ بریگ کٹ لیا تو یہ پیاس اس اوئل میں ڈالنیں گے ہم پیاس کو اوئل میں ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کا کلر ہم لائٹ گولڈن کریں گے ڈارک کلر نہیں رکھنا اس کا اگر ہم پیاس کا کلر زیادہ ڈارک رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو سالن بن کے تیار ہوگا اس کا جو مسالہ ہے وہ بلیک کلر کا ہوگا تو پھر اس کی خوبصورتی نہیں ہوگی اس لیے ہم نے اس کا کلر لائٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے تو یہاں پہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون میں نے لسن ادرک کا پیسٹ لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ہم نے اوئل میں فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پیاس ہیں وہ بھی براؤن ہو جائیں گے لیکن وہی بات ہے کہ کلر ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کر رکھنا کلر ہم اس کا لائٹ رکھیں گے یہ دیکھیں لسن ادرک کا پیسٹ میں نے جو ڈالا تھا وہ براؤن ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ مسالے ڈال کے ہلکا سا چمچ پھیریں گے اور یہاں پہ میرے پاس تین اڈر ٹوماتر تھیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ ٹوماتروں کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے ٹوماتروں کا پیسٹ فوراں سے ڈالنا ہے اگر ٹوماتروں کا پیسٹ ہم فوراں سے نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جل جائے گا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں گرینڈر نہیں ہوتا تو ہم ٹوماتروں کا پیسٹ نہیں بنا سکتے پھر آپ ٹوماتر سلائس میں کاٹ کے ڈالیں گے اور جسی طرح سے آپ نے مسالہ ڈالنا ہے فوراں سے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہ اب یہاں پہ ہم مسالے کی تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ تک بھنائی کریں گے مسالے کی میں نے ڈیٹھ سے دو منٹ تک بھنائی کر لی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ لوبیا ہے اور لوبیا کو میں نے چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اس کا جو پانی تھا وہ میں نے ویسٹ کر دیا ہے اب یہ لوبیا ہم اس میں ڈال دیں گے لوبیا ڈالنے کے بعد اب ہم نے لوبیا کی بھنائی کرنی ہے تقریباً دو منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے لوبیا ڈالنے کے بعد میں نے دو منٹ تک بھنائی کی ہے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اس میں میں نے دو مک پانی ڈال دیا ہے اب ہم پریشر ککر لگا دیں گے پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے لو بیا ہمارا گلتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹھ منٹ پریشر ککر لگا لیا ہے یہ دیکھیں آٹھ منٹ پریشر ککر لگایا ہے تو یہ ٹھیک طریقے سے گلے ہیں جب یہ اچھی طرح سے گلیں گے تب ہی ان کا ٹیسٹ آئے گا اگر یہ ہلکی سین میں ایک کسر ہوگی یعنی ہلکا سا جسے کہیں ایک کنی ہوتی ہے تو پھر اس کا کھانے میں ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اب یہاں پہ جو میں نے انڈے بوائل کر کے رکھے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے چار عدد میں نے انڈے بوائل کر کے رکھے ہیں اب ایک ٹیبسپون میرے پاس پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹیسپون میرے پاس زیرا پاودر ہے یہ مسالے اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم یہ ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہری مرچیں کاٹ کے رکھی ہیں یہ ڈال دیں گے اور ادرک لمبا لمبا کاٹ کے رکھا ہے اس طرح سے یہ بھی ڈال دیں گے اب ایک دفعہ چمچ پھیر کے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاللہ الحمدلہ کتنی زبردست یہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے یہ چیک کریں جی الحمدلہ یہ دیکھیں ماشاللہ الحمدلہ سفید لوبیا اور انڈا کتنی زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاللہ کتنی زبردست یہ ریسپی بنی ہے تو ریسپی کی فائنل لک دیکھیں الحمدللہ کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے تو اپنے بھائی کے کہنے پر اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹرائی کریں بڑی مزیدار یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ایسپی کے ساتھ اللہ حافظ